ہیلو دوستو سوڑس جوب میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو بھارت سرکار کی طرف سے بمپر ویکنسی نکالی گئی ہیں آئی زی اے آر آئی میں آئی اے آر آئی یعنی کی انڈین ایکریکلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ یہ دراصل بھارت سرکار کی ایک منسٹری کے انڈر کام ہے تو اس میں جو پوچھ رہے گیا وہ ٹیکنیشن کی رہے گی اور جو ٹیسٹ ڈیٹ کے بعد کریں تو وہ پچھے جنوری سے لے کر پانچ فروری کے بیچ میں آپ ایکزام ہوگا ٹوٹل ویکنسی 641 ہے جس میں یو آر کی 286M پوشٹ EWS کی 61 پوشٹ ہیں SC کی 93 پوشٹ ہیں SD کی 68 پوشٹ ہیں اور OBC NCL کی 133 پوشٹ ہیں ایج ریلاکسیشن کی بات کریں تو 18 سال کے بیچ میں ہونے چاہیے ایزون 10 جنوری 2022 ایج ریلاکسیشن کی بات کریں تو SD اور SC کو 5 سال کی چھوٹ ملے گی OBC اور MOBC کو 3 سال کی چھوٹ ملے گی اور جس میں بینچ مارک disability ہے اس کو 10 سال تک چھوٹ ملے گی ایج ریلاکسیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کسی بورٹ سے 10 سوی پاس ہونے چاہیے ایپلیکیشن فی کی بات کریں تو UR, OBC, NCL اور EWS کو 1000 روپے کا فرم ہے اور باقی سکت 300 کا سیلیکشن پروسیجر کی بات کریں تو اس میں آپ کا صرف ریٹن اگزامینیشن ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کا کوئی انٹرویو نہیں ہوگا یعنی کہ اگر آپ صرف ریٹن اگزامینیشن ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اب اگزامینیشن پیٹ کے پیٹرن کے بات کر لیتے ہیں تو اس میں چار سبجیکٹ ہیں آپ کے پہلا جنرل نولیج جس کے 25 کششن ہوں گے سیکنڈ میٹس ہے جس کے 25 کششن ہوں گے تھرڈ سائنس ہے جس کے 25 کششن ہوں گے اور چوتھا سوشل سائنس ہے جس کے 25 کششن ہوں گے اور دوستو جو اس میں آپ کو ٹائم میں لے گا وہ دیڑھ گھنٹے کا ٹائم میں لے گا یعنی کہ دیڑھ گھنٹے میں آپ کو یہ پیپر فینش کرنا ہے لینگویج کی بات کریں تو پیپر انگلیش یا ہندی میں ہوگا سارے کششن اس میں ایم سی کی ہوں گے اور یہ کمپیٹر بیش ایگزام ہوگا یعنی کہ اون لائن ٹیسٹ ہوگا آپ کا اور دوستو اس میں نیکٹیو مارکنگ بھی ہوگی یعنی کہ اگر ایک کششن ایک مارک کا ہے اور آپ اس کو غلط اٹیمٹ کر دیتے ہیں تو 0.25 آپ کے نمبر کٹ ہو جائیں گے اب کوالیفائنگ مارک کی بات کریں تو یو آر کو چالیس پرسنٹ چاہیے کوالیفائنگ کرنے کے لیے اسی او بی سی ان سی لار ای ڈی 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 ایس کو تیس پرسنٹ چاہیے ہیں اسٹی کو پچیس پرسنٹ چاہیے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹس کی بات کریں تو اپلیکیشن سٹارٹ اٹھارہ دسمبر دو ہزار کس کو ہی تھی لاشٹ ڈیٹ دس جنوری دو ہزار بائیس کی ہے اور لاشٹ ڈیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ لاشٹ پیمینٹ بھی 10 جنوری 2022 تک کی ہے اس کو اپلائے کرنے کے لئے آپ کو اس لنگ پہ کلک کرنا پڑے گا جو میں آپ کو ڈسکرپشن پہ دے دوں گا جیسی آپ اس لنگ پہ کلک کلک کریں گے تو آپ سیدھا اس کی فارم پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ چاہے تو اس کو پڑ سکتے ہیں تو دوستو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اس اپورچنٹی کو مش نہ کریں کیونکہ یہ ایک سرکاری جوب ہے اب یہاں سے اگری کرنا پڑے گا اور پروسیڈ ٹو ریجیسٹر آپ کو دبانا پڑے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب جرور کریں تاکہ سیدھا جوب کی پوشٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو بہت بہت دنیوارد تھینکیو